ابن ابل حدید موتزلی نے اپنے مقدمے نیجل بلاغہ میں لکھا کہ حضرت عمر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر مسجد میں علی موجود ہوں تو خبردار کوئی فتوہ نہ دے مزلیل ہو جائے گا علی کی موجودتی میں اگر شکوا دیا تو اس کے معنی فتوہ اور شریعت جو علی سمجھتے تھے یہ بات حضرت عمر بھی جانتے ہیں خلافت کے ہر عدوار میں علی کی حیثیت ایک بڑے عالم کی تھی جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا آپ نے بھی فرمایا کون صاحب نے بھی فرمایا تو ان چیزوں کو ہمیں بار بار بیان کرنا چاہیے تو اب علی کو بھی عالمین کا ہونا چاہیے تو اب اگر مولا کائنات کہہ دیا تو اس میں کونسے شرک ہو گیا کونسی مصیبت آفت آگئی اب مولا کے معنی ولی ہیں دوست اب ولی کے معنی اگر اٹھارہ معنی ہے تو اٹھارہ معنی میں سے سترہ معنی رد ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ خود اپنے کو ولی کہہ رہا ہے میں ولی رسول ولی اور وہ تیسرا ولی ہے جو رکو میں زکاہ دے رہا ہے تو اللہ جب ولی ہے تو اب سترہ معنی ولی کے نہیں ہوں گے ایک ہی معنی ہوں گے جو اللہ کے لیے ولی ہوگا وہی رسول کے لیے ولی مانی ہوں گے اور وہی علی کے لیے ہوں گے تو اگر عالمین کا رب اللہ ہے عالمین کے نبی رسول ہیں تو پھر ولی بھی عالمین کے لیے ہے کہ وہ عالمین کی باتیں بتائے اور یہ دعوت صرف حضرت علی نے کیا ہے کہ سلونی مجھ سے پوچھو میں عزل سے عبد تک کی باتیں بتاؤں میں زمین کے راستوں کی طرح آسمان کے راستوں سے باقف ہوں اور جو میں بتا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں پوچھ لو ایسی دعوت تو کسی نہیں لگی اب جتنا جس کا ظرف اور حاصلہ تھا اس نے پوچھا اور جتنا پوچھا اسی سے وہ علم علی کا سب کا بستہ آ گیا لوگوں نے محفوظ کیا اور جہاں بھی علم کی یہ خاصیت ہے کہ علم پسند دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ کھچ کے وہاں پہنچ جاتا ہے تو جب علی نے مزید کوفہ کو علم کا مرکز بنایا تو یونان کا علم بھی آ گیا ایران کا علم بھی آ گیا روم کا علم بھی آ گیا جہاں جہاں علم تھا وہ پھاک کر دوڑ کر وہاں آ گیا اور پھر اس نے اپنے ذرف اور اپنے علم کے مطابق علی سے پوچھا اور آج وہ علم اتنا ہے کہ اب آپ کو دیکھیں کہ نحج البلاغہ کو 23 جلدوں میں شرع کے ساتھ ابن عبدالحلیب موتز علی نے دو دو سو دھائی دھائی سو جلدیں علی کی سوانہ حیات پر عربی فارسی میں لگ دی گئی ہیں یعنی میری تو علماری اوپر سے نیچے تک جو گیا نا کمرہ بھرا ہوا ہے مولا علی مولا علی مولا یعنی میں نے ایک پورشن صرف نحج البلاغہ کا بنایا ہے ایک پورشن صرف ولایت علی کا بنایا ہے ایک علی کا سوانہ حیات کا بنایا ہے ایک علی کے علم کا بنایا ہے صرف آپ وہ کتوخانہ کمرہ میرا دیکھیں جو علی سے بھرا ہوا اور دنیا کے کتوخانے یعنی میں دنیا کے ہر بڑے کتوخانے میں گیا ہوں کانگریس لائیوی واشنگٹن گیا ہالینڈ کے جرمنی کے فرانس کے لندن کے بڑے کتوخانے آپ یقین کریں صرف میں کہتا تھا علی تو لائیوین جو مقرر ہے انڈیا حافظ لائیوی میں بہت بڑی لائیوی ہے وہ بس کہتا تھا اور وہ چیز لاکے میں اس پر رکھے وہ کہتے تھے دو منٹ میں کتاب آتی ہے بچائے کسی منجل پر ہو وہ جناب آ جاتی ہے میں نے کہا حضرت علی پر جو انگریزوں نے کتابیں انہوں نے تھوڑی سی دھیر میں جناب پھیل لگا پھیل لگا بلک سبحان اللہ یہی وہ آپ کو ایک واقعہ سنانے چاہ رہا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں ایک عیسائی علم ہے اس کا نام ہے جارج جوڑاک ابھی حدل پہ بات کر رہے تھے مولانا تو اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی تو جارج جوڑاک نے ایک کتاب لکھی حضرت علی پر اور اس کا نام اردو میں ترجمہ میں بتا رہا ہوں ندائے عدالت انسانیہ ابھی مولانا نے حضرت عمر کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ صرف اسلام کے فیصلہ کرنے والے ہیں بلکہ کائنات کے ہیں بے شکت تو اس نے یہ لکھا کہ علی عدالت انسانی پہ فیصلہ کرنے والے ہیں یعنی آواز آ رہی ہے انسانی عدالت میں علی وہ اس نے لکھا وہ پبلیشر کے پاس چھاپنے کے لئے لے گیا تو اس نے کہا بھئی کائے پہ لکھا اس نے کہا تو مسلمانوں کے خلیفہ اور امام ہیں ہم چون چھاپیں حیسائی پبلیشر نے کہا تو وہ کئی جگہ گیا اور کتاب نہیں چھپائی تو وہ جس چرچ میں جایا کرتا تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا اور عداس ہو گیا اتنی دیر میں پادری چرچ کا باہر نکلا اس نے کہا جار جدہ بہت تک مداز بے اور اس نے کہا میں نے کتاب لکھی دی وہ چھاپنے کو تیار لیں تو پادری نے ca کس موضوع پر لکھی ہے اور اس نے کہا میں نے Quadratherj پر کتاب لکھی ہے تو پادری نے کہا تم نے Quadratherj پر کن لکھی کے اس نے کہا میں نے جب کتابیں دیکھی تو میں نے دیکھا کہ عیسائیوں پر علی کے کچھ احسانات ہیں میں نے اس احسان کو اٹارنے کے لیے علی پر کتاب لکھئے کیونکہ سب نے منع کر دیا کہاں وہ اندر گیا اور کچھ پیسے لکھے آیا اور اس نے کہا بھئی یہ چرچ کے پیسے ہیں اس سے تم کتاب چھاپ لو جب تمہاری کتاب لکھ جائے تو تم چرچ کے پیسے واپس کر دیں لیکن کتاب چھاپ ہو جائے اس کی کتاب چھاپی ایک سو تیس ایڈیشن اس کے پھر اس کا ترجمہ جرمنی میں ہوا پھر فرنچ میں ہوا پھر ایران میں ہوا عربی میں اس کا ترجمہ بار بار ہوا اور اس کے بعد جب عراق کتاب پہنچی تو اس دور میں آیت اللہ محسین حکیم صاحب تھے انہوں نے اپنے طلبہ سے کہا کہ اگر تمہارے پیسے نہیں ہے تو کپڑے بیچو اپنے اور یہ کتاب پھریتے ہیں اس کا صرف ایک جملہ پہلے باپ کا میں سنا رہا ہوں باپ شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسے وہ بڑے انوکی انداز سے ہر باپ کو شروع کرتا ہے پہلے باپ کو شروع کرتا ہے کہتا ہے کیا تم نے دنیا میں کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا کہ رات کو وہ نہیں سویا جب تک اسے یہ یقین نہیں آگیا کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی بھوکھا نہیں سویا کیا ہے سالم دیکھا اس طرح وہ شروع کرتا ہے تو اس کتاب کو بھی اگر آپ پڑھیں اور غیر اتوان میں جو کچھ مولا لی کے بارے میں کا اس کو پڑھیں اور ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ علم سے اکبر علابالی جو کہ جسٹس تھے اور جشتے علاباد کے وہ کار کرتے تھے کہ بھائی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کہ تعلیم کا دل علی ہے جب آپ تعلیم لکھیں گے بیچ میں علی لکھا ہے تے این لام ی میم تے اور میم کے بیچ میں علی لکھا ہے جہاں آپ تعلیم لکھیں گے بیچ میں علی تو وہ کہتے تھے تک تعلیم کا دل علی ہے حای پیدا جای پیدا